بابا عظم محمد رزوان اور پاکستان کے کچھ اور کھلاڑی جنہوں نے اپنا نام دہ ہنڈر کے ڈرافٹ میں رائشٹر کیا تھا جو دہ ہنڈر لیگ کھیلنا چاہتے تھے ان تمام کھلاڑیوں کو پک نہیں کیا گیا ان میں جو سب سے بڑے دو نام ہے وہ ایک تو بابا عظم کا ہے دوسرا محمد رزوان کا کیونکہ پاکستان کے لیے سب سے بیسٹ دو بلے باز ہے یہ لیکن دہ ہنڈر میں ان کو کوئی خریدار نہیں ملا کسی بھی فرانچائزی نے ان کو نہیں خریدا اب سب سے پہلے ہمیں کچھ پوائنٹ سجانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اگر میں بات کروں باقی جتنے بھی کھلاڑی ہے انہوں نے اپنا نام ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی رائشٹر کیا تھا ڈرافٹ کے لیے وہی بابا اور رزوان کا نام کل سے ہی آ رہا ہے اور اس میں کوئی سورس نہیں ہے کہ کیا واقعی میں بابا اور رزوان نے ڈرافٹ کے لیے رائشٹر کی تھی اس میں کوئی ابھی بات نہ ہی بابا نے کی ہے نہ ہی رائشٹر کی ہے تو یہاں پر یہ شوریٹ نہیں ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں نے رائشٹر کی تھی اب اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ جو بابا رزوان ہے یا محمد رزوان ہے انہوں نے رائشٹر کی اور یہ سمپل سی بات ہے اگر کسی کھلاڑی کو پک نہیں کیا گیا کیونکہ بیچ بیچ میں وہ سنگل ڈبل پر زیادہ ریلے کرتے ہیں اور دہ ہنڈر لیگ وہ ایک ڈفرنٹ لیگ ہے وہاں پر آپ کو کھلاڑی چاہیے جو چاہے آپ کو یارکر گیند آئے آپ کو شاٹ پیچھ آئے آپ کو انپلیبل گیند آئے آپ کو ہمیشہ کو موشش کرنی ہوتی ہے کہ ہر گیند کو بورڈر لائن سے باہر پہنچانا ہے اور رزوان اور بابر اظم اکارڈنٹو بال کھیلتے ہیں تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو پک نہیں کیا گیا اب یہاں پر بات صرف ان دو کھلاڑیوں کی نہیں ہے یہاں پر بات ڈیوڈ وارنر کی ہے یہاں پر بات جیسن رائی کی ہے ساکیب الحسن کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باکنگ کھلاڑی ہے ٹیم ڈیوڈ ہے ان کو بھی کسی بھی فرنچائز نہیں پک نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک خبر ہے جو کہ کافی اچھی ہے نسیم شاہ جب سے وہ واپس آئے ہے کیونکہ وہ چوٹ کی وجہ سے کافی ٹائم تک کرکٹ سے دوری بنائے رہے تھے اور اب پی ایس ایل میں بھی انہوں نے کمبیک کیا کافی اچھی بولنگ کی اور اس لیے نسیم شاہ کو یہاں پر بہت بڑی ڈیل مل گئی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ میں نسیم شاہ کو ڈیل مل گئی ہے اور یہ سب سے ہائیسٹ ڈیل ہے ایک لاکھ پچ ہزار پاؤنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باکنگ کھلاڑی ہے اگر میں بات کروں تو شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر سے ان کو ایک لاکھ پاؤنڈ میں خریدا گیا اماد وسیم کو ایک لاکھ پاؤنڈ میں خریدا گیا محمد عامر کو کوئی خریدار نہیں ملا محمد عامر آپ کو دہ ہنڈر لیگ میں کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ حسن علی شہداب خان یا افتکار احمد کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں افتکار احمد یا عظم خان ان کے لیے ل لیگ بنی ہے جو آتے ہیں اور پہلی ہی وہ چاہے گیند یارکر ہو چاہے گیند کچھ بھی ہو وہ چھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے لیگ ہے جو کھلاڑی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے جو زیادہ سنگل ڈبل چوکے لگائے گا ان کے لیے بائی دہ ہنڈرڈ سویٹیبل نہیں ہے یہ لیگ صرف ان کھلاڑیوں کے لیے سویٹیبل ہے جو آئیں گے اور لگاتار پہلی گیند سے آٹیک کریں گے اب سب سے پہلے پھر اگر ہم بات کریں جیسے میں نے کا اماد کی بھی پوفیمنس اس پی ایس ال سیزن میں کافی اچھی رہی ہے خاص کر جو آخری مرالہ تھا پی ایس ال کا جہاں پر لگاتار تین میٹس میں وہ مین آف دا میچ رہے اور اسلام آباد کو آخر میں جو ہے فائنل بھی جتوایا آخر کار ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ اس میچ میں انہوں نے پانچ وکٹس بھی لیے تھے رنس بھی بنائی تھے تو پھر اب اماد وسیم کو بھی ڈیل ملی ہے ایک لاکھ پاؤنڈ ان کی جو ہے وہ ڈیل کا پرائس ہے اس کے ساتھ ساتھ پھ اور جو ہاریس روف ہے ان دونوں کو ریٹین کیا گیا پہلے ہاریس روف جو کہ فی الحال چوٹل ہے ان کو بھی اپنی ٹیم نے ریٹین کیا ہے پچتر ہزار پاؤنڈ پر اور وہی اسامہ میر جو کہ بولر آب دا ٹورنمنٹ رہے ہیں پی ایس ال میں جن کی کافی اچھی پوفیمنسز رہی ہے اس لیے ان کو بھی ساٹھ ہزار پاؤنڈ پر ریٹین کیا گیا اب یہ جو لیگ ہے تئیس جولائی سے شروع ہو جائے گی اور اب دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم ہے جو یہ سیریز یا جو یہ دہ ہنڈرڈ ڈیگ ہے وہ جیتنے میں کامیابی حاصل کرے گی اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے اگر ہم بات کریں بابر اور رزوان کی کیونکہ جو پی سی بی نے نئی گائیڈ لائن سیٹ کی ہے کہ جو کیٹیگری اے میں کھلاڑی آتے ہیں وہ دو سے زیادہ لیگ نہیں کھیل سکتے تو سب سے پہلے بابر عظم نے پی ایس ال کھیلا سرلنگا پریمیر لیگ کھیلا وہی اگر رزوان کی بات کرے تو انہوں نے بھی سرل بات کرے تو انہوں نے آئیل ٹی ٹونٹی کھیلا پی ایس ال کھیلا لیکن سٹل وہ کھیلیں گے اب یہاں پر مجھے بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اب وہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چل جائے گا فلحال جیسے میں نے کہا بابر اور رزوان کو اس پی ایس ال اس دہ ہنڈرڈ لیگ میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی دوہزر اکیس بائیس اور تئیس میں انہوں نے اپنا نام رائشنر تو کیا تھا لیکن ان کو کسی ب بھی فرنچائزی نے پیکن نہیں کیا تو وجوہات میں آپ کو بتائیے اگر آپ میری اس بات سے مطمئن ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی وجوہات ہو سکتی ہے آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو کوئی اور بھی وجوہات لگ رہی ہے وہ بھی آپ اپنی رائے مجھے کومنٹس میں دیجئے فلحال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ